ہماری تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ آج تک شرف چار آدمی جنہوں نے کعبہ شریف کے اندر کھڑے ہو کر ایک ہی رکھت میں پورا قرآن پڑھا ہے وہ کعبہ جس پر غلاف ہوتا ہے وہ کمرہ جس پر غلاف ہے جس کے ایک کونے پہ حجر اسود نصب ہے اس کمرے کے اندر آج تک چار آدمی ہوئے ہیں پانچوہ نہیں کل پانچوہ ہو بھی سکتا ہے لیکن ابھی تک چار ہوئے ہیں ایک حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے ایک ہی رکھت میں کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ لیا پھر اس کے بعد حضرت تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ بھی صحابی رسول ہیں انہوں بھی ایک رات میں کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ لیا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے بھی ایک رکھت میں پورا قرآن پڑھ دیا اور چوتھے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے بھی ایک رکت میں پورا قرآن پڑھ دیا ہے تو یہ وہ خوش قسمت لوگوں میں خلیفہ وقت ہو کر حاکم وقت ہو کر یہ رات ایک رکت میں پورا قرآن پڑھ لیتے ایک رکت میں پورا قرآن پڑھ لیتے یہ باتیں کرنی آسان ہیں ایک رکت میں پورا قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہے جو حافظ بھی ہیں وہ بھی جانتے ہیں قرآن پاک پڑھنا اتنا آسان نہیں کہ ایک رکت میں پورا قرآن پڑھ دیا جائے این سعادت بزور بازو نیت یہ کسی کی بازو قوت میں نہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے تو حضرت عثمانِ غنی نبی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک ہی رکت میں پورا قرآن پاک پڑ جاتے تھے